نمشکار دوستو بلکل دیسے علاج میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم اس ویڈیو میں گلوئے کے فائدے جانیں گے دوستو گلوئے بہت ہی مشہور پودا ہوتا ہے اور اس کی بہت ساری دوائیاں بھی بزار میں ملتی ہیں تو دوستو آج ہم اس کی پوری جانکاری دیں گے آپ کو دوستو اس کو الگ الگ بھاشاؤں میں الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے جیسے کی اس کو گلوئے تو کہتے ہی کہتے ہیں اور اس کو گڑوچی، امرتبلی، گرجو اور بھی بہت سارے ناموں سے جانا جاتا ہے آپ اسے کس نام سے جانتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا دوستو اس کے بہت سارے فائدے ہیں انگنت فائدے ہیں آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں پوری فائدے تو نہیں بتا پائیں گے لیکن آپ کو جو میں فائدہ بتاؤں گا وہ بہت ہی کام کا فائدہ ہے بہت ہی کام کی عوشدی بتاؤں گا اس کو کیسے بنانا ہے، کیسے پینا ہے، کیسے لگانا ہے، کیسے کیا کرنا ہے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے سبھی جانکاری اس ویڈیو میں آپ کو دوں گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو اگر کسی کو اندرونی بکھار رہتا ہے ٹائ فائٹ کا بکھار ہے یا پھر ملیریہ آ کے چلا گیا ہے پھر بھی اندر مطلب ٹوٹنسی رہتی ہے شریر میں درد رہتا ہے ہڈیوں میں درد رہتا ہے جوڑوں میں درد رہتا ہے پورے بدن میں ٹوٹنسی رہتی ہے درد رہتا ہے ہاتھ پاؤں میں رہتا ہے اور جوڑوں سے کٹ کٹ کی آواز آتی ہے کچھ بھی کام کرنے میں من نہیں لگتا ہے اور پورے شریر میں کمجوری محسوس ہوتی ہے بھوک نہیں لگتی ہے پیٹ میں درد رہتا ہے گیس بنتی ہے قبض بنتی ہے اور ہاتھ پیر کے تلبوں میں جلن ہوتی ہے پسینہ آتا ہے اور جتنے بھی اندرونی سمسیاں ہیں سب ہی کو یہ ٹھیک کرے گا دوستو اس نسکے کو بنانے کا طریقہ ہم جان لیتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کے تاجے پتوں کو توڑ لینا ہے اور اس کی ڈنٹھل کو بھی نکال لینا ہے یہ جو ڈنٹھل دیکھ رہے ہیں آپ یہ بھی چاہیے تو اس کو چھوٹے چھوٹے پیسوں میں کاٹ لینا ہے ساتھ میں پتوں کو بھی آپ نے کاٹ لینا ہے پھر آپ نے ایک گلاس پانی میں دس سے پندرہ منٹ تک اُبالنا ہے مطلب کی اتنا اُبالنا ہے کہ جیسے ایک گلاس پانی تھا وہ آدھا گلاس رہ جائے پھر اس کو تھنڈا کر لینا ہے اور آپ نے روج آدھا گلاس یہ کارہ پینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جتنے بھی میں نے سمجھ سے آئے بتائی ہیں اندرونی بخار کی جو جو سمجھ سے بتائی ہیں سب ہی ٹھیک ہو جائیں گی اگر آپ اس نسکے کو دس سے پندرہ دن کرتے ہو تو آپ کے اندر کا بخار اور جو جو سمجھ سے بتائی ہیں وہ بلکل جڑ سے ٹھیک ہو جائیں گی